آج کے ٹائمنگ میں آپ کو ڈیجیٹل سکلز کے عجیان اچھے سے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کمپیٹر سکلز اگر آپ کی اچھی ہیں تو آپ کا افیشل جاؤس ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیجیٹل سکلز کی بھی اچھی نالیز ہونی ضروری ہے جن میں کچھ ایسے گوگل کے ٹولز ہیں جو اکثر ہر آفیس میں اور ہر جاپس میں کام میں لیے جاتے ہیں جی ہاں اس ویڈیو میں میں آپ کو گوگل کے سیون ایسے ٹولز یا ایسی ایپس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اکثر ہر آفیس میں یوز ہوتی ہیں ہر جاپس میں ان کا یوز کیا جاتا ہے تو آپ اگر کوئی بھی آفیشل جاپس آپ جا رہے ہو تو آپ کو گوگل کے ان سیون ایپس کے بارے میں اچھی جانکاری جرور رکھ لیں چاہیے تاکہ آپ کو اپنی جاپس میں ان کا سمارٹ طریقے سے یوز کر کے ان میں اپنے کام کو فاسٹ کیسے کرنا ہے اس سے آپ کو ہیلپ مل سکے نمشکار دوستو میں سریند گسائی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیو چینل ڈاٹرین انسورٹس میں اور آج کے اس ویڈیوز میں گوگل کی سیون ایسی ایپس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر جاپس میں یوز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ یوز پل ہے آپ ان کو ضرور دھیان دو دیکھو کہ یہ کونسی جاپ ہے جن کو آپ کو سیکھنا چاہیے اور ان کو سیکھ کے بھی آپ سمارٹ طریقے سے اپنے کام کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہو جی ہاں گوگل ہمارے کام کو ہمیشہ سے بہت آسان بنانے میں جھوٹا رہتا ہے نئے نئے ٹولز ڈبلپ کرتا رہتا ہے نئے نئے ایپس بناتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنے کام کو ایزی لی کر پائیں اپنے کام کو سمارٹ طریقے سے کر پائیں اور یہ ڈیوٹی اور یہ ریسپونسیبیلٹی ہماری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی جانکاری رکھیں کہ گوگل ہمارے لئے کونسی ٹولز جو ہے ہمارے سمارٹ وک کو کرنے میں ہمارے لئے ڈبلپ کر رہا ہے ایسے ہی سیون ٹولز کی جانکاری یا سیون ایپس کی جانکاری جو گوگل نے بنائی ہے اور یہ سیون ایپس ایسی ہیں جو ہر آفیسز میں ہر جاپس میں ہمیں کام میں آتی ہیں اور ہر آفیسز میں ان کا یوچ کیا جاتا ہے آپ اگر کوئی بھی اپنی نئی جاپس ابھی ترینڈ کر رہے ہو تو آپ کو گوگل کے ان سیون ایپس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہے اچھے سے ان کو یوچ کرنا آنا چاہے کیونکہ یہ سیون ایپس ایسی ہے جو آپ کے کام کو بہت فاسٹ کر دیتی ہے آفیشل لائنز میں تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں ایک اگر کے یہ کون سی سیون ایسی ویلیوبل ایپ ہے گوگل کی نمبر ون بہت کامن ہے گوگل کا جی میل اب آپ کو بولنے کے ذریعے تو ہمیں پتا تھا ٹھیک ہے آپ کو پتا تھا لیکن گوگل کا جو جی میل ہے دیکھو یہ ہمارا ایک ایسا کاؤنٹ ہے جو فری میں ہمیں ملتا ہے کوئی یوچ کرتا ہے آج کی ریٹ میں کوئی بھی جی میل آئی ڈی کے بغیر تو ہمیں انٹرنیٹ پر کچھ بھی نہیں کر سکتے ایبن آپ اپنا نیا فون لے تو سب سے بہلے آپ سو جی میل آئی ڈی پوچھتا بتا بتاؤ جی میل آئی ڈی کیا کیونکہ جی میل آئی ڈی کے ذریعے ہی جی میل آکاؤنٹ کے ذریعے ہی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے انٹرنیٹ پر آپ کو کیسے پتا لگتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ یوچ کرنے والے ہو آپ کے جی میل آئی ڈی کے ذریعے جو اس کا پورا ڈیٹا بنتا ہے پورا انیلیٹکس ہوتا ہے جہاں پر آپ کا پورا ریکارڈ آ جاتا ہے وہاں پر آپ کے جی میل آئی ڈی کی اٹینڈنس کی وجہ سے ہی آتا ہے تو جو گوگل کا پہلا فری جو ٹول ہے یا فری ایپ ہے وہ جی میل آئی ڈی ہے جس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بھی کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ڈیٹ میں اگر ہم انٹرنیٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میں جی میل آئی ڈی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ویسے ہی آپ جب کسی بھی کمپنی میں جب آپ کام کروگے یا جاپ کروگے تو کمپنی آپ کو جی میل آئی ڈی کو یوچ نہیں کرنے دے گی وہاں پر کمپنی آپ کو اپنا اون ڈومین ای میل آئی ڈی پروبائیڈ کرتی ہے کمپنی کا خود کا اپنا ای میل آکاؤنٹس ہوتے ہیں اون ڈومین ای میل آئی ڈی ہوتی ہیں کمپنی جس کمپنی میں آپ جیسے ایکزامپل کے جیسے تو پیچھے ایڈ در ایٹ کے بعد اس کمپنی کا نام آ جائے گا آگے آپ کا نیم آئے گا تو وہ آپ کا اس کمپنی کا ڈومین کا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے جو کی آپ کو ادھر انٹرنیٹ کے اوپر ہیلپ نہیں کرنے دے گا ادھر انٹرنیٹ کے اوپر کام کرنے میں اس ای میل آئی ڈی کی کوئی بھومکہ نہیں رہے گی انٹرنیٹ کے ادھر سیکشن کے اوپر جو فریلی آپ اپنے پرسنل کمپیٹر پرسنل لیپ ٹاپ میں یوز کرتے ہو یا موبیل پر یوز کرتے ہو ایسا فریڈم آپ کو اوفیشل کی اس ای میل آئی ڈی سے نہیں ملتا اسی لئے جی میل آکاونٹ جو ہمیں انٹرنیٹ میں کوئی بھی ہمیں براوزنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں ملتا ہے جس کے ذریعے ہم ای میل جو ہے کومنیکیشن کسی کے ساتھ بھی بنا سکتے نورملی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نمبر ٹو جو ایپ ہے وہ ہے گوگل کلنڈر گوگل کلنڈر ایک بہت ہی بہترین ایپ ہے گوگل کا جہاں پہ اس پیسلی ہم آفیسلی جب کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں بہت سارے شیڈولز ہوتے ہیں اس دن اس کلائنٹ سے ملنا ہے اس دن اس سے بات کرنی ہے اس دن اس کے ساتھ میں جو ہے میٹنگ کرنا ہے تو ان سب ہی کو اگر ہم اچھے طریقے سے مینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں گوگل کلنڈر کا بڑا اچھا یوز آپ کر سکتے ہو تو دیکھئے گوگل کلنڈر میں کیسے آپ کو اس سکلز کو سیکھنا ہے جسٹ کیسے گوگل چھوٹا سا ہے جادہ کچھ اس میں ایسے نہیں ہے جیسے گی میل آئی ڈی بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں بڑتی تھوڑا سا بھئی ہمیں پتا ای میل بھیجنا کیسے اسی طرح سے گوگل کلنڈر کے انٹر فیس کو بھی اگر آپ کھولیں تو اس کو آپ کھولتے ہی خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کیسے طریقے سے گوگل کلنڈر کو مینج کرنا ہوگا بڑا اچھا ہے جہاں پہ کہ آپ گوگل کلنڈر کے اندر آپ اپنے پورے ٹائم شیڈول کو پورے میٹنگز کو جو ہے آپ جو ہے سیٹ اپ کر سکتے ہو اور ٹائم لی وہ آپ کو بیفور اس میٹنگ سے پہلے ایک نوٹیفیکشن کے جاریے بتا دے گا کہ آج آپ کی اتنے بجے یہاں پہ یہ میٹنگ ہے تو گوگل کلنڈر بہت اچھی ایپ ہے گوگل کی نمبر تھرڈ جو ایپ ہے وہ ہے گوگل ڈاکس جی ہاں آفیس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم ڈاکومنٹیشن کام کرتے ہیں مس آفیس میں جیسے ہمارے پاس مس ورڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے گوگل کے اوپر گوگل ڈاکس ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر ہمیں کام کرنا ہے جہاں پہ ہمیں اپنا کوئی سی بھی بنانا ہے کوئی اپلیکیشن بنانی ہے کوئی اپنا ڈاکومنٹس جو ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہمارا ڈاکومنٹس ہے اس کو اگر ہمیں کریٹ کرنا ہے تو وہ ہم گوگل کے اوپر رکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر بنا سکتے ہیں اور گوگل ڈاکس پہ اس کے پورے ڈاکومنٹس کو ہم create کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ use ہوتا ہے officially نمبر فورت جو ایپ ہے گوگل کی وہ ہے گوگل سیٹس جی ہاں گوگل سیٹس جیسے میکرو شورٹ ایکسل ہمارا آتا ہے جہاں پہ ہم اپنی تیبولیشن ہم اپنے ڈیٹا کو انیلیسز کر سکتے ہیں ہم اپنی ٹیبلز میں ڈیٹا کو منیج کر سکتے ہیں اسی طریقے کا گوگل سیٹس بھی ہے یہ گوگل سیٹس جو ہوتی ہیں ہم گوگل کے سربر پہ رکھتے ہیں اور ان کو ہم کہیں سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو ڈیوائس مل گیا اس ڈیوائس کے اوپر آپ اپنے اکاؤنٹس کو لاغن کر کے آپ ان ڈاکومنٹس کو آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں اس سیس کے لئے یہ زیادہ valuable ہے جبکہ آپ کی لوکل مشین میں اگر MS Office کی فائل اگر کوئی پڑی ہے تو آپ کی اگر پرسنل لیپ ٹاپ میں پڑی ہے تو آپ اس کو سب اسی لیپ ٹاپ پہ اسی دیکس ٹاپ پہ ایکسس کر پاؤگے باقیوں میں نہیں جبکہ یہاں پہ گوگل ڈاکس یا گوگل سیٹس کا یا گوگل پی پی ٹیز کا یوچ ہوتا ہے کہ آپ اسے آن لائن کہیں پہ بھی ایکسس آپ کر سکتے ہو تو گوگل سیٹس کافی زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لئے کوئی بھی بلنگ سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹس کریٹ کرنا ہے اس کے لئے گوگل سیٹس کافی یوچ میں لیا جاتا ہے نمبر فائیب ہے آپ کے لئے گوگل سلائٹس جی ہاں گوگل سلائٹس مطلب گوگل پی پی ٹیز پی پی ٹی گوگل پریزنٹیشن جیسے اگر آج کی ریٹ میں ہمیں پریزنٹیشن بنانا ہوتا ہے کوئی بھی بات اگر آپ نہیں کرنے ہیں تو ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل پریزنٹیشن کے ذریعے رکھتے ہیں جس کے لئے ہم میکرو شاپ کا جو آفیس میں ہمارا پی پی ٹی پی ٹی پاور فائنٹ پریزنٹیشن ہے اس کا یوچ کرتے ہیں لیکن گوگل کا گوگل سلائٹس ہے آپ گوگل کے اوپر ہی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ گوگل سلائٹس کا یوچ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ پریزنٹیشن اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ گوگل سلائٹس کے اوپر بنا سکتے ہیں نمبر سکس آپ کے لئے ہے گوگل میٹ جی ہاں یہ بہت ہی زیادہ ہیلپفل ٹول ہے آج کی ریٹ میں یہ ہیلپفل ایپ ہے خاص طور سے آن لائن میٹنگز کے لئے جیسے آج کی ریٹ میں آن لائن میٹنگز کا بہت بڑا ٹرینڈ ہے آفٹر کوبیٹ کے بعد میں سب کچھ ہم آن لائن وی میں کر رہے ہیں تو ابھی بھی اگر آپ کو کسی سے میٹنگ کرنی ہے آپ کو ضرور نہیں ہے کہ پرسنلی جا کے اس سے میٹنگ کرنی ہے آپ اس کو آن لائن میٹنگ پہ بھلا سکتے ہیں آپ جوم میٹنگ کر سکتے ہیں آپ گوگل میٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں تو گوگل میٹ کا یہ بہترین ایپ ہے جہاں پہ آپ کو اگر کسی کے ساتھ بھی آن لائن ویرچال میٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کے لئے گوگل میٹ کی اس ایپ کا بہترین یوج کر سکتے ہیں and last ہے ہمارے پاس میں google forms جی ہاں google forms کیوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری کی ساری application آج کے ریٹ میں ہر offices میں یوج میں آتی ہے ان میں سے ایک ہے google forms ساری apps یوج میں آتی ہے google forms کافی زیادہ helpful ہے کہ آپ سے اگر آپ کو کسی سے بھی data اگر لینا ہے اپنے کسی بھی audience سے کسی بھی client سے اگر کوئی information کوئی voting کرانی ہے کچھ بھی کرانا ہے تو اس کے لئے آپ ایک google forms بنا سکتے ہیں اور اس google forms کا link نکال کے ان سبی کے ساتھ میں share کر کے ان سے فڈا فٹ data collect کر سکتے ہیں تو google forms کافی popular ہے سبھی apps کافی popular ہے اور ان یہ ساری کی ساری apps اسی لئے آج کی ریٹ میں ہر jobs میں ہر offices میں ان کا یوج ہوتا ہے اس لئے ان کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے I hope آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگی ہوگی جان کری اور آپ آپ ضرور اب ان کو سیکھنے کا plan بنائیں گے اور اس سے related اگر آپ کو computer سے لیٹر کوئی بھی اور courses کرنا ہے تو اس کے لئے .10 in suit آپ کے ساتھ میں ہے جہاں پہ آپ offline اور online کسی ویڈ app کی computer courses کو آپ ہمارے .10 in suit سے لے سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا description میں ہماری mobile app کا link ہے جس کے اوپر جا کے آپ ہماری app کو download کر سکتے ہیں اور app کے اندر ہمارے store section میں آپ کو ملیں گے computer selected ساری courses جن کو آپ گھر سے ہی join کر کے آپ اپنی computer skills کو گھر بیٹھے بیٹے update کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے like and share ضرور کریں اور comments میں بھی ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا اس سے پہلے ان google کے 7 tools کے بارے میں پتا تھا یا نہیں اور اگر ہاں چینل میں پہلی بار ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کریں bell icon پر hit کریں تاکہ next time .net کے سبھی ویڈیو کی information سب سے پہلے آپ کو notification کے جاریے مل سکے تو چلیے دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت